لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول لوہ محفوظ کیا ہے اور حافظ عبدالقاسم طبرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور پوری سنت کے ساتھ انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے لوہ محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا ہے اس کے صفحات سرق یاقوت کے ہیں اس کا قلم نوری ہے جس نے اس طرح میں اللہ تعالی کا حکم اس کے نور سے لکھا ہے تو اس میں اللہ تعالی نے خاص انتظام فرمایا ہے کہ اس کو موتی سے پیدا کیا ہے اس کے پیجز جو ہیں وہ یاقوت سے بنائے ہیں اور اس کا قلم نوری ہے اور اللہ تعالی کے حکم سے اس میں نور سے لکھا گیا ہے اور اسی طرح اس میں جو احکامات درج ہیں ان کا تعلق رزق سے ہے موت اور حیات سے ہے اور اروج و زبال سے ہے تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چیز جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں یہ بات درست نہیں ہے گناہ کرنا یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالی اس کے اوپر ہمیں سزا دیں گے نیکی کرنے کا فیصلہ بھی ہمارا ہوتا ہے اس پر اسی لئے اللہ تعالی ہمیں جزا دیں گے اللہ تعالی نے دونوں راستے ہمیں بتا دیئے ہیں فیصلہ ہمارا ہوگا ہمارا فیصلہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا ہوا ہمارا فیصلہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ یہ فیصلہ کرے گا یہ دو الگ الگ باتیں ہوتی ہیں ایک چیز کا لکھا ہوا ہونا الگ بات ہوتی ہے اور ایک چیز کا علم میں ہونا الگ بات ہوتی ہے اسی لئے اللہ تعالی عالم الغیب ہے وہ باتیں جو ہوئی بھی نہیں ہیں جو باتیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ سب کے جاننے والے ہیں باتوں کے ہونے سے قبل ان کو جانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ ہیں ورب العزت ہیں وعالم الغیبی والشہادہ ہیں تو لوح محفوظ میں ان چیزوں سے متعلق احکامات کے متعلق باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ اس میں درج ہیں اس کے علاوہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بھی اس میں لکھا گیا ہے تو حدیث کے الفاظ یہاں تک ہیں اچھا اسی طرح اسحاق بن بشیر کہتے ہیں کہ انہیں مقاتل اور ابن جرہ نے مجاہد اور ابن عباس کے حوالے سے بتایا کہ لوح کے درمیان میں لا الہ الا اللہ وحدہ دینہ الاسلام و محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ واحد ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے نزدیک دینہ الاسلام جو قبول قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بس جو شخص خدا پر ایمان لایا اس کے جملہ احکامات کو قبول کیا اور تسلیم کیا اور اس کی اتباہ کی اور اس کے رسولوں کے احکام بھی مانے وہ جنت میں جائے گا اسی طرح ابن عباس نے کہا کہ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک اور روایت جو آتی ہمارے سامنے اس میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں کہ لوح محفوظ جو ہے وہ ایک لاؤ ہے جو سفید موٹی سے بنی ہوئی ہے اس کا طول زمین و آسمان کے درمیان فاصلے کے برابر ہے اور اس کا عرض یعنی اس کی وٹ جو ہے وہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے یعنی اوہ وسیع بالکل اللہ تعالی نے اس کو اتنی وسعد دی ہے اتنا بڑا ہے کہ آپ کی تصور میں نہیں آسکتا مزید فرمایا کہ اس کی جو جلد ہے نا باہر کا جو کور ہے جلد جس کو کہتے ہیں آپ وہ موٹیوں کی ہے اور یاکوت سے بنی ہوئی ہے اس کے جو اندر کے پیجز ہیں وہ بھی موٹیوں اور یاکوت اور وہ بھی سخ یاکوت کے ہیں اس کا قلم نوری ہے اور اس میں جو کلام درج ہے وہ عرش سے مقصود ہے اس کی جڑ جو ہے وہ پتھر کی ہے آخر میں ابن عباس نے کہا کہ لوح محفوظ کے بارے میں یہ سب کچھ جو میں نے تمہیں بتایا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بتایا ہے اب لوح محفوظ کہاں ہیں اس پر دو قول ہیں انظر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ہیں ان کے علاوہ کچھ پہلے لوگوں کے بقول یہ بھی ہے کہ لوح اسی سمت میں ہے کہ جس سمت میں اسرافیل کھڑے ہوئے ہیں اس سمت میں ہے لوح محفوظ تو بہرحال ایک ہی بات ہو جاتی ہے لیکن حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوح عرش کی دائیں جانے ہوئے اب اس میں یہ مطابقت ہو سکتی ہے کہ عرش کے دائیں جانب ہو اور وہی سمت میں حضرت اسرافیل بھی کھڑے ہو تو گویا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ہے عرش کی دائیں جانب ہے اور ان کے مقابل ہیں ان کے سامنے ہیں تو اس طرح مطابقت تینوں اقوال کی ہو جاتی ہے بہرحال یہ چند ایک تفصیلات ہیں جو لوح محفوظ سے متعلق ہمارے سامنے آتی ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ